امتی جو کرے فریاد حالِ زار میں ممکن نہیں خیرِ بشر کو خبر نہ ہو یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا بڑا ہے سلسلہ علیہ چشتیہ کا نیک بڑا خوبصورت نام ہے سید حسن رسول لما حضرت پہ اللہ اور اللہ کے رسول کیتنی کرم نوازی تھی کہ جو بندہ بھی آپ کی صحبت اختیار کرتا تھا سب سے پہلا کرم ہی ہوتا تھا اس کو حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی اس لئے پھر آپ کو رسول نماء کہا گیا اتنی کرم نوازی تھی بہت بڑے شہر ہوئے وہ لکھا ہے کہ آپ کا کوئی مرید تھے تو ذرا مالی حوالے سے نا تھوڑی تنگی تھی تو وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُلَادُكُمْ فِتْنَةً یہ بندے کی جانچ ہے وہ ایک دن ان کی جو بیوی ہے نا ان سے جھگڑی اور کہنے لگی وہ دیکھو وہ فلان جگہ مرید ہوا اور اتنا امیر ہو گیا وہ فلان جگہ مرید ہوا اور اتنا امیر آپ اچھے ہیں آپ کوئی اتنی دیر ہو گئی مرید ہوئے تو آپ کے تو حالات بدلیں نہیں بلکہ دن بہ دن معاملات اور خراب ہو رہے ہیں تو صبح نا اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جو باتیں وہیں تھیں وہ ساری بیان کر دیں ان کو تو پہلے بھی پتا ہوتا ہے تو آپ نے نا وہ لکھا ہے کہ جب حضرت پہ جذب کی کیفیت تاری ہوتی تھی تو آپ یا ببو کہہ کے نا ایک اپنے انداز میں اللہ کو پکارا کرتے تھے وہ جیسے ملتا ہے نا وہ دیوانہ بیٹھا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء آل سنت شہری آل سنت ماشاءاللہ شہری رہی سے آل سنت ماشاءاللہ 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 تو میں تیری ٹانگیں دبا ہوں تیرے سر سے جوئے نکالوں تجھے اپنی اس بکری کا دودھ پلا ہوں تو یہ تو اللہ کی شان ہی نہیں اللہ ٹانگوں سے پاک ہے جہت سے سنتوں سے ہونٹوں سے مشرق سے مغرب سے پاک ہے اللہ کی اللہ کو حاجت ہی نکھانے کی سنتم والا ناؤں اس کی شان ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہوئے ہیں آپ نے فرمایا یہ تو جملے کہہ رہے ہیں اس کی شان کے لائک نہیں وہ شریعت تھی وہ خموش ہو گئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر آدھے اللہ کی بارگمہ اللہ نے فرمایا کلیمیہ کی کیتا ہے ساڑا بندہ ساڑے در دور کر چھڑے آپ نے اس کی الفاظ تو دیکھے لیکن اس کی محبت نہیں دیکھی ہے تو یہ پھر اکثر جو صوفیاء ہیں نحالت جذب میں پھر ان کی زبان سے کچھ اس طرح کی جملے ادا ہوتے ہیں تو سید حسن رسول نما آپ کے لئے بھی لکھا تھا کہ آپ بھی ایک آپ نے اپنے مرید جو کیال میں دین تھے آپ نے بھی کہا بھئے یا ساری رات تو ادا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے نا وہ جب رات کو مسلح پہ بیٹھے تصویل لے کے تو انہوں نے کہا جو ہم نے اللہ پاک اس ماہ مبارکہ پڑھے ہیں ان میں تو یا ببو کہیں بھی نہیں ہیں تو شاید یہ حضرت کی خطا ہے غلطی ہے زیر ہے غیر عالم ہے تو اصل میں یا ودودو ہے وہ ساری رات یا ودودو یا ودودو پڑھتے رہے وہ بی بی صاحب نے نہیں دیکھا کہ میند دی یہ چلو کل پرسو کو ریزلٹ آئے گیا تھا لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوا وہ پھر جھگڑی کہنے لگے چنگاوی تیرے پیر نے وظیفہ دیتا ہے کھا کھا بھی نہیں بدلے وہ جو انا پھر گئے تو جب جا کے بیٹھے تو آپ میں جاتے ہیں فرمایا آپ نے فرمایا مولوی جی آپ پہ بھی چڑکاں کھا دیئے جنرال صاحب نے مکوائی ہے تو ہم کہا ہی یہ آپ ببو پڑھنا ہے وہ پریشان ہو پھر اٹھ کے آگئے رات کو پھر تصویلے کے بیٹھے بھائی یہ تو ہے ہی نہیں کہیں بھئی یہ پیر صاحب کی کہنے نہیں پڑھنا وہ تصویلے کے بیٹھے ہی تھے تو وہ لکھا ہے کہ دروازے پہ دس تک ہوئی انہوں نے جا کے دروازہ کھولا تو سپائی تھے انہوں نے کہا جی آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں وہ لکھا ہے کہ اس دور کا جو بادشاہ تھا اس کا طریقہ یہ تھا کیونکہ اس نے کسی کا سار اتروانا ہوتا تھا وہ رات کو بلا کے اتروانا دیتا تھا تو وہ گھبرا گئے انہوں نے کہا اللہ ہے بھائی سیر لتھائی لتھائی انہوں نے کہا صرف میں کچھ بیوی کو کچھ بچوں سے باتیں کروں انہوں نے کہا جاہو کرو جاہو وہ گئے جا کے نصیتیں کی جو وہاں پہنچے تو کیا ہے وہ بادشاہ تھا وہ پہلے جبا لی آپ کی استقبال کے لیے کھڑا تھا جاتے جناب آپ کو جبا پہنا دیا گیا آپ کو جناب رات سپیشلی آپ کے لیے دربار لگایا گیا وہ بادشاہ نے بالکل اپنے دربار کے ساتھ تھا اپنی کرسی کے ساتھ کرسی پہ بچھایا اس ہاتھ کا آری صبح آپ کو جو ہے نا وہ ہم نے چیز جسٹس لگا دیا آج کے بعد آپ چیز جسٹس ہیں یہ عدعب آپ کے پاس ہے وہ پریشان ہو جائے ہیں وہ کیا رہا ہے ساتھ وہ جو ہے نا بادشاہ کہنے لگا کہ ملکہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں پردے میں ذرا اس کی بھی سون لیں وہ گئے پردے میں ملکہ رہے ہیں جو ہے نا وہ پچاس ہزار اشرفیوں پیش کی وہ کہا ہیں اس وقت اتنی اگر زیادہ ہوتی ہیں تو پھر میں کچھ اور بھی پیش کرتی وہ واپس آیا بادشاہ کے پاس انہیں کہا جناب عدد سویرے سامنے بڑھا وہ اپنے پیر آنکل ہوا فرمایا جاؤ وہ آئے وہ حضرت نے وہ جبہ پہن رکھا تھا آپ نے فرمایا سانونی جبہ شبہ سونے لگتے وہ اپنے فقیری رنگ چاہ ساڑے کھل واپس وہ آئے رو کے عرض کرتے ہیں حضرت یہ ہوا کیا ہے میں تو تصویل یہ بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یا ببو تو ہے ہی نہیں پڑھوں نہ پڑھوں کہتے ہیں حضرت سید حسن رسول لما آپ نے فرمایا جب تصویل یہ بیٹھا تھا تو حضور بھی تجھے دیکھ کے تو تبہ سون فرما رہے تھے یہ مولوی اور رکڑے پینڈج پہ گئے دیکھ کے تبہ سون فرما رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ دیرہ رامن جوش میں ہے تو میں نے ارز کی محبوب ان جو بھی مرید میرے یہ کرم فرما چڑھو رات کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے بادشاہ کو حکم دیا کہ مولانا صاحب کو بلا کے آج کے بعد چیز جسس لگا دو سنتے ہیں حضور جی وہ دیکھتے ہیں وہ اپنے امتیوں پہ توجہ فرماتے ہیں بس حضور جی کمی ہیں تو ہم نہیں ہیں ادھر سے آج بھی صدا آ رہی ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں کوئی طالب ہی نہیں ہے حکیم صبر آمد اللہ تعالی سو سال کے قریب عمر پائی ہے میں نے دیکھا آپ رو پڑے ایک دن فرمان لگے یار جڑا سودہ سی لے کے بیٹھے ہیں کو منگڑی نہیں آیا جڑا سودہ سی لے کے بیٹھے ہیں جیک ہو آیا تھے پلاٹ لی آیا ہے جیک ہو آیا تھے بچیاں لی آیا ہے جیک ہو آیا تھے کامل لی آیا ہے ٹھیک اشم جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن حضرت کون کے لیے بھی تو جائے تو آج کی ہماری یہ جو ایک تربیتی نشیست ہے اس کا مقصد و موضوع بھی یہ ہے کہ پھر تھوڑا تھوڑا اپنی اپنی لائنیں چیک کریں اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ کاری ساتھ تشریف لے آئے ہیں یہ ہمارے سیالکوٹ کی پہچان ہے چیرہ آئے ہیں مور اچھو ماشاءاللہ حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ چودری مضمل گجر صاحب آئے ہیں اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے اللہ اپنا فضل اور کرم فرمائے تو ماشاءاللہ کاری ساتھ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں میں تو امیشہ ان کے لئے دعا کیا کرتا ہوں اللہ ان کو حاسدین کے حسد سے بچائے کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر زی نمت حسد کیا جاتا ہے ہر زی نمت حسد کیا جاتا ہے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اب ہم مذرس سے گزارش کریں گے کہ ہمیں جو ہے نا وہ قرآن پاک کی تلاوت سنائیں ٹھیک ہے اور سنا اب اور میں آپ سے آپ قرآن سیکھیں ہیں ماشاءاللہ علماء بیٹھیں ہیں اکیڑے پلا کر اکیڑا کا کھا ہوئی آو جی ٹھیک ہو گیا آو جی وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے زبردست قرآن پاک کے کاری تھے اہترا کھلانا اہترا کھلانا یہ یہ کرسی ٹوٹی کرسی آپ بڑے زبردست قرآن کریم کے کاری یہ ایک دن بیٹھے نا مسئل نبوی شریف میں تنہا ہی قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو یہ قرآن پاک کی نا تلاوت کر رہے تھے تو حضور نبی علیہ السلام اپنے حجر ایک دست تشریف لے آئے اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے حضور نبی علیہ السلام میرا قرآن پاک سن رہے ہیں یہ اپنے انداز میں پڑھ رہے تھے حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف جب یہ پڑھ کے اٹھے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے محبوب علیہ السلام جلوہ گا رہے ہیں تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو انہیں بہت قرآن پاک کو خوبصورت پڑھا تو یہ آگے صرف کرتے ہیں ابو موسیٰ شریف لے آئے یہ دل جوئی تھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے حضرت عبی کی آگے سے حضرت عبی رو کے پتہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ نے میرا نام لے کے کہا تھا فرمایا تیرا نام لے کے کہا ہے قرآن قرآن حضرت قرآن سے کیونکہ یہ جو حالت ہے نا یہ صرف قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہے ماشاءاللہ پہلے ہمارے نن نمونکاری صاحب ہیں یہ قرآن کی تلاوت کریں گے پھر ان کے بعد انشاءاللہ کاری عبیب اللہ صاحب موسیقی